اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ آپ تمام تو خوشیات اتا فرمائے صحت و تندرستی والی خیر وعافیت والی لمبی زندگی اتا فرمائے آمین چاول کے مضبوط ترین عمل سے جنات کو گھر سے بھگانے کا ایک مجرب اور آسمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں عمل آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے لیکن ان چاولوں کو آپ نے سات دن استعمال کرنا ہے میں گرانٹی سے کہتا ہوں کہ سات دن گزرنے سے پہلے پہلے آپ کا گھر ہر قسم کی آفات و بلی یاسیں جادو جنات نصر بد اسیب سہر ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا ایسا گھر کہ جسمی جنات کے اثرات ہوں سایہ ہو جادو ہو گندی اور خبیص چیزیں ہوں یا پھر گھر کے اندر مسان ہو جس کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن ان چاولوں کے عمل سے آپ اس کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو بھی گھر سے نکال سکتے ہیں اپنے گھر کو ان چیزوں کے اثرات سے محفوظ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے حتیٰ کہ جن ہوں بھوت ہوں کوئی چیز بھی ہو آپ نے کرنا کیا ہے آپ یہ عمل خود کر لیں تو بہتر ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے کروا بھی سکتے ہیں مشکل نہیں ہے دونوں صورتوں میں اس عمل کی آپ کو اجازت عام ہے آپ چاہیں تو خود کر لیں اگر چاہیں تو آپ کسی سے کروا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر کوئی چیز آپ کے گھر کے اندر باقی نہیں رہے گی حتیٰ کہ گھر میں کوئی مریض بھی ہوگا جس پر روحانی اثرات ہوں گے اس چاول کے عمل سے انشاءاللہ وہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ کا جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا عمل کیا ہے؟ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل کیا ہے؟ عمل نوٹ کر لیں آپ اس طرح کریں کہ سات مٹھ یہ دیکھیں ایک ہاتھ میں جتنے چاول آتے ہیں یہ چاول بلیک ہو جس کو ہم ٹوٹا کہتے ہیں بلکل چھوٹا چاول سات مٹھ ایک کھلے برطن میں آپ یہ چاول ڈالیں مرد ہے تو مرد کی ساتھ مٹھ ہو جائیں عورت ہے تو عورت کی ساتھ مٹھ ہو جائیں ہاتھ میں جتنے چاول آتے ہیں آپ کی ایک مٹھ ہے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک کھلے برطن کے اندر ان چاولوں کو رکھ لیں اور رکھنے کے بعد اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھیں اور ان چاولوں پر دم کر دیں نمبر دو چار کل تین تین بار سورت القافرون تین بار سورت الاخلاص تین بار سورت الفلک تین بار سورت الناس تین بار ٹھیک ہے؟ جب آپ ہر ایک سورت کو تین تین بار پڑھیں گے تو دم بھی کرتے جائیں گے تو چار کو لہیں آپ ان کو پڑھیں گے تین تین بار تو آپ کے دم بن جائیں گے چار آپ نے دم کرتے جانا ہے نمبر تین اس کے بعد سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس کو اپنے سات بار پڑھ کر ان چاولوں پر دم کر دیں آیت القرسی کو سات بار پڑھیں ان پر دم کر دیں سورت المؤمنون کی آخری چار آیاتیں اَفَحَسِبُتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ چار بار پڑھ کر آخری چار آیاتوں کو تین بار سورت تین بار پڑھ کر آپ دم کر دیں سورت الحشر کی آخری چار آیاتیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَوَدِلَّا رَعِتَهُ خَاسْ شَعَسَ لِكَرْ آخری سورت تک ان چار آیاتوں کو تین بار پڑھ کر دم کر دیں آخر میں سورت الجن کی جو پہلی پانچ آیاتیں ہیں ان کو تین بار پڑھ کر دم کریں آخر میں گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر لیں اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اب ان کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے بڑا آسان طریقہ ہے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلتے ہی آپ نے ان چاولوں سے ایک مٹھ جتنے ہاتھ میں چاول آتے ہیں وہ لیں اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں اگلے دن دوسرے دن دوسری مٹھ تیسرے دن تیسری مٹھ چوتھے دن پانچمیں دن چھتے اور ساتمیں دن یہ سات مٹھ چاول ہیں آپ ان کو روزانہ ایک مٹھ اس نیت کے ساتھ یہ تمام بچوں کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس عمل کے برکے سے میرے گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کی سارے نکل جائیں گی آپ دیکھیں گے صبح چاول ڈالیں گے شام تک چھت پر چاول نہیں ہوں گے یہ چریندے پریند اڑنے والے پریندے یہ کھا جائیں گے جب یہ کھاتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے برکے سے آپ کے گھر سے تمام گندے اثرات کو پاک کرتے جائیں گے سات دن گزرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا گھر ہر قسم کے اثرات سے جنات سے بالکل پاک اور صاف ہو چکا ہوگا امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو